سیدھے چلتے ہیں روپیش جس طرح ہم بات کریں کہ منتورام سے آپ نے کافی لبی بات چیت کی اور اس کے بعد انہوں نے کئی باتوں خلاصہ بھی کیا لیکن کہیں نہیں کہیں وہ کچھ ایسے نام تھے وہ بتانے سے بچتے نظر آئے اور ایک بات نکل کر یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جو انتاگڑ میں پیسہ کس نے لیا کس نے دیا اور کس کے پاس گیا اس بات کا سسپنس اب تک بڑھ کر آ رہے ہیں دیکھئے شروعات وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے منتورام نے بات ختم کی منتورام نے کہا کہ یہ شروعات ہے اور اس کے بعد بہت سارے کھلاتے ہوں گے یہ میرا سوال تھا کہ کیا اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ شروعات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اس معاملے میں عروپی ہیں ان پر کاروائی کرنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں تھانے ایف آئی آر دج کروانی کی کوشش کریں گے مہتپن بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے حلف نامے میں لکھی ہے کرتے ہیں تو نظر نہیں آتے ہے وہ بات آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا ابھی بھی وہ اس کا کچھ آئے ہوئے ہیں کچھ ڈر ہے کسی قسم کا دباؤ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن موٹے طور پر تین باتیں انہوں نے سپسٹ کر دی ہیں جو کہ کانگریس کاروک تھا پہلی بات کہ انتاگڑ میں لینڈل ہوا تھا دوسری بات کہ اس کانڈ میں عجیت جوگی عمیت جوگی اور ڈاکٹر رمن سن تینوں کا نام انہوں نے لیا ہے اور اس بات کا بقاعدہ ذکر کیا اہل اپنامے میں کہ لندن سے ڈاکٹر رمن شنگ نے ان سے بات چیف کی تھی بیرے اس سے ماف کیجئے گا لیکن ان سب باتوں کے مدنظر بڑا سوال یہ ہے کہ پانچ سال تک وہ کیا کرتے رہے پانچ سال تک جب ستہ میں بھارتی جنتہ پارٹی رہی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر سے رہے کچھ دن پہلے تک بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارکم ہوتے تھے اس میں شریک ہو کر کے بھیجا کرتے تھے واتس اپ پر اور دوسرے مادہموں سے اپنے سندیز اپنے کارکموں کا بیورہ لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر سے منتو رام پوار پھر سے پلٹ گئے یہ بڑا اپنے آپ میں ناٹکی گھٹنا کرم ہے اور کچھ دن کے بعد جب کچھ اور چیزیں نکل کر کے اس گھٹنا کرم میں سے سامنے آئے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ آخر کھیل کیا ہے لیکن ان بیانوں کا کیا معنی نکالے جائے اور اس کانومی پہلو کیا کچھ ہو سکتے ہیں اس کی کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے یا چکا کرتا اس معاملے میں راکیس چوبے بھی تھے ان سے ہم باتشیت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے منتو رام پوار کو پوری باتشیت کرتے ہوئے سنا ہے کیا کچھ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے دیکھیں جو منتو رام پوار جی نے آج شکار کیا ہے 164 کا جو بیان درج کر آیا ہے اس پہ صاحب سبدوں میں انہوں نے ایف ایڈیویڈ میں جو بات کہی ہے انہوں میں چار ناموں کا جگر ہے انہوں نے سکا رہا ہے کہ وہ چار نام پہ ہم نے سپت پروک بیان دیا ہے تو جب سپت پروک چار لوگوں کا نام درج آ گیا ہے اور پیسے کا لیندین ہوا ہے تو اس میں یہ بات کہیں پہ چھوک نہیں ہو رہی ہے کہ لیندین تو ہوا ہے یہ بات اب فلور میں سیرے طور پر آ چکا ہے اور ساتھ میں چار لوگوں کا نام جگر کیا ہے وہ ایفیڈیویڈ میں ہے وہ یہ بات کہا ہے نام نہیں لیا مگر چار لوگ کا نام ہے جس سفت میں دیا ہوں چار لوگ کا نام ہے تو اب اس میں کیا کروائیاں ہو سکتے ہیں اس کی قانونی مانیتہ کتنی ہے دیکھیں قانونی مانیتہ اس لیے ہے کہ ابھی ایسائیٹی جو جانچ کر رہی ہے اس کے سامنے وائی سیمپل کی بات آ رہی ہے اس وائی سیمپل کو پختہ ثبوت حاصل ہو چکا ہے کہ جو پتیاسی تھا وہ سویم سامنے آیا ہے اور ایفیڈیویڈ میں کہا ہے کہ پیسے کے لیندین ہوئی ہے اور چار لوگوں کا نام ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وائی سیمپل دینے کے لیے وہ تیار ہیں یعنی کہ جس طریقے سے جید جوگی اور امید جوگی لگاتار وائی سیمپل دینے سے بچتے رہے ہیں وہ ایسائیٹی کے سامنے نہیں آ رہے تھے اب منتور امپاوار کی وائی سیمپل دے دیں گے اور اگر ان کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ وہ وائی سیمپل دینے کے لیے تیار ہے اور تیار اس کے ساتھ انہوں نے ایفیڈیویڈ فائل کر چکی ہے تو جب ایفیڈیویڈ فائل کر دیا وہ ایفیڈیویڈ کو نکار نہیں سکتے اور کانونی صد ہو گیا ہے کہ یہ چار لوگوں کا نام تھا اور ان چار لوگوں کو نیالے میں اپسٹیٹ ہونا پڑے گا اور اپنا وائی سیمپل دینا پڑے گا کانونی پہلی یہ بات میں سابط اور پر آ رہی ہے کہ اگر بیان نہیں دیں گے تو نیالے اس کے اوپر ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے اور بھی جو چیزیں ہو سکتی ہے وہ کر سکتی ہے کیونکہ بیان تو دینا پڑے گا اور وائی سیمپل آپ یہاں شکا کرتا ہے اس معاملے میں اب آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا میرا دیکھو میں نے یہاں شکا کرتا تھا میں نے میری یہاں شکا جو ہے ماننی ہائی کورٹ میں کھاریش ہو جو کی تھی میں نے اس کے بعد دلی ہائی کورٹ بھی گیا تھا دلی ہائی کورٹ میں ہم نے نرواشن آئے کو پارٹی بناتے ہوئے یاج کا دائر کی تھی تو انہوں نے ریوانڈ کیا تھا ہائی کورٹ کو ہائی کورٹ نے پھونا یاج کا لگائی تھی اس میں کچھ ڈائریکشن ہے جس میں جو بات ہم سپریم کورٹ اب لے ساتھ سکتے ہیں کیونکہ اب بیان آ رہا ہے کہ اس میں لینڈین ہوئی ہے اور لینڈین ساب سبدوں میں وہ کہا ہے جو پتیاسی تھا اس سمیل کا کانگریش کا انہوں نے شکار کیا کہ یہ لینڈین ہوئی تھی اور ایفیڈیویٹ میں چار لوگوں کا نام جکر ہو گیا آپ کوشش کریں گے کہ پھر سے پارٹی بن جائے ہاں پھر سے پارٹی بن جائے ہم کوشش کریں گا اور اس کا سکایٹ ایڈی اور فیما کو بھی کریں گے کہ پیسے کا لینڈین کہاں سے ہوا پیسہ آیا ہے اور سرکولنس ہوا ہے پیسے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ راجے سمورت نے میرے سامنے پیسے دیئے راجے سمورت کے پاس سے آیا یعنی کہ ایک اور کریکٹر سامنے آ رہا ہے جو حلف نام آ دیا دیکھیں اس میں چار لوگوں کا نام انہوں نے سکار کیا ہے کہ چار لوگوں کا نام ہے جو بھی چار لوگوں کا نام ہوگا وہ سارے لوگ اس کے کلپٹ ہے اور سارے لوگ اس کے ابھیوکٹ ہے تو یہ تھے راکش چوہ جو کیا اچھ کا کرتا کیا اور صافتہوں سے بتا رہے تھے کہ اس معاملے میں وہ پھر سے پارٹی بننے کی کوچش کریں گے اور جن چار ناموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس سے صاف ہے کہ ان چار ناموں پر آنے والے دنوں میں خانونی شکنجہ کرسے گا کیونکہ راکش چوہے نے بھی یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس معاملے میں وہ اب پھر سے سامنے آئیں گے اور پھر سے ان چاروں کلپٹ جو ان کے مطابق ہیں ان کے خلاف معاملہ دائر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت مہتپور چیز ہے کہ انتاگڑ ٹیپ کانڈ میں آنے والے دنوں میں کئی لوگوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں خاص طور سے جو لوگ راجنطک روپ سے اس میں انمولڈ رہے ہیں جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت مہتپور چیز ہے کہ انتاگڑ جو ٹیپ کانڈ ہے وہ 2017 میں آگیا تھا سامنے لیکن چونکہ اس وقت کانگریس لڑائی لڑ رہی تھی لیکن عدالت میں بات آگے بڑھ نہیں پائی لیکن ایس آئی ٹی کے گھٹن کی بات جب کانگریس ستہ میں آئی تو ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا اور نائے سیری سے اس میں کانگریس نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جاننے کی کوشش کی کی آخر سچائی کیا تھی اور اب منتو رام پاوار نے چونکی بیان دے دیا ہے وہ وائس سیمپل بھی دینے کو تیار ہو گئے ہیں تو یہ مانا جا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ راجنیتک لوگوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور جو انتاکانڈ انتاگڑ کانڈ کا سچ ہے وہ سامنے آئے گا کیا لکھتا روپیڈ جس طرح آپ دیکھے کہ بی جے پی سے کیا کچھ پرتکریاں مل رہی جس طرح منتو رام نے اس بات کے خلاصے کیا ہے اپنے حلق نامہ دیا ہے اس کے بعد کیا بی جے پی کے کچھ بڑے نتاؤں نے اس پارے موقع باتچیت کیا کچھ پرتکریاں دیا ہے بھی بی جے پی سے پرتکریاں نہیں مل پائی ہے کیونکہ یہ بھی اس وقت جس دو منت پہلے منتو رام پوار نے اپنا بیان برچ کر آئے میڈیا کے سامنے جو ان کو کہنا تھا وہ ساری باتی کنھی اور اس کے بعد وہ چلے گئے مہتپور چیز یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ابھی بھی ہیں منتو رام پوار تو بھارتی جنتہ پارٹی اب کیا اسٹینڈ لیتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مشکل کا سمیہ ہوگا کہ وہ کس طرف جائے کیا کرے اگر کاروائی کرتی ہے تو پھر اس پر آروپ لگیں گے کہ سچ کوئی سامنے لائیا ان کی نیتہ فسے تو پھر انہوں نے کاروائی کر دی اور کاروائی نہیں کی تو مشکلیں اور بڑی ہو جائیں گے جو چلی آپ ہور ساتھ بنے رہیے گا ہم آپ سے لگتار اس حبر پر باگچیت کرتے رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑا خلاصہ کیا ہے یہاں پر منتو رام نے جس میں صاف طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیڈی والا معاملہ تھا اس میں ساڑھے سات کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ انتہاں ٹیپ کارنٹ کا سیاسی بم پھول گیا ہے منتو رام نے مجسٹر کے سامنے کہا ہے کہ ساڑھے ساتھ کروڑ روپے میں یہ انتہاں گھر سناؤں کی ڈیل ہوئی تھی اور مونت کے بنگلے پر یہ پیسے کا لیندن کیا تھا رامن سنگھ مونت اور جوگی کے ساتھ یہ ڈیل کی گئی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ انتہاں گھر ٹیپ کارنٹ کے سیاسی بم کے بعد اب منتو رام نے مجسٹر کے سامنے یہ سارا بیان دیا ہے اور پور منتری راجش مونت کے بنگلے پر ساڑھے ساتھ کروڑ میں ڈیل ہوئی تھی اس بات کو سوئی کر رہا ہے منتو رام پوار نے معاملے میں پور سی ایم ڈاکٹر رامن سنگھ عجید جوگی امید جوگی اور راجش مونت کے خلاف گمبھیر آروپ لگائے ہیں منتو رام نے مجسٹر کے سامنے دھارہ اکسٹوست کے تیر بیان درج کر آتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر پریشر ڈال کر یہ ڈیل کر آئے گئی تھی اور اس ڈیل کے بعد کافی کلٹی محسوس کر رہا تھا منتو رام پوار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں تتکالین مخیمنتری ڈاکٹر رامن سنگھ عجید جوگی امید جوگی شامل تھے اور اس کے بعد سال سات کروڑ روپے میں یہ لیندن ہوا تھا حالانکہ بہت سارے سی باتیں ہیں جو انہوں نے بھی سسپینس کر کے رکھئی ہے اس کو بتایا نہیں ہے اور ایک بات آپ کو بتا دیں اس پورے پرکڑ میں ایک سیڈی وائرل ہوئی تھی اور سیڈی میں کثی طور پر امید جوگی عجید جوگی ڈاکٹر پونید ڈپتا مینن اور ڈھرو سدیگی کی آوازت تھی آپ کبر